بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ راستے کے کچھ مناظر ہیں اور بارش کے جو تباہ کاریاں ہیں ان کے کچھ نشانات ابھی بھی موجود ہیں یہ جگہ جگہ پانی تھا اور لوگوں کے دروازوں پر اچھا خاصا نقصان ہوا ہے کچھ بینگلو میں تو سمان وغیرہ بھی باہر رکھا ہوا نظر آرہا تھا جو کہ وہ خراب ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ بس جل سے جل تمام حالات ٹھیک کر دیں آمین اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بیچ کے قریب اس روڈ سے ہم گزر رہے ہیں تو یہاں بھی کام چل رہا ہے لوگوں کا عرش کافی کم تھا تو یہ ساتھ ساتھ یہاں کام بھی ہو رہا ہے اور یہ ہے جی پاکستانی جھنڈا بس اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں یہ جی ایک نرسری ہے یہاں پہ قریب ہی ہائپر سٹار کے ہم پہنچ چکے ہیں کار فور یہاں اس لیے آئے ہیں کہ بیٹی کی جو ڈریس میں نے لکی ون سے لی تھی اس کا سائز مجھے چینج کروانا تھا تو ہم نے سوچا کہ یہاں چلتے ہیں لیکن یہاں ہمیں سائز نہیں ملا تھا یہ رامین اور ان کے پاپا آ رہے ہیں رامین کو بہت مزا آ رہا تھا اب ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ میں آئی ہوں ہائپر سٹار میں تو یہ برطنوں کو دیکھ کر دل فوراں سے چاہتا ہے کہ سب لے لیا جائے لیکن ابھی مجھے فیلحال کچھ نہیں لینا تھا میں نے کچھ کلیف بنائے ہیں اندر تو یہاں کافی ساری ورائیٹی تھی برطنوں کی سٹیل کے سلور کے اور بیکنگ کی ساری چیزیں تھی تو یہ ہیں جی سٹیل کی یہ کڑھائی بہت کیوٹ لگ رہی تھی برطنوں کے ایریا میں میں فرس ٹائم آئی ہوں اندر کیونکہ اکثر آتے ہیں تو بچوں ہی کا سمان وغیرہ لیا اور بس چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ سارا بیکنگ کا سمان تھا بہت اچھی ورائیٹی تھی یہاں پہ سب چیزیں تھیں ہر چیز جو چاہیں وہ مل سکتا ہے یہ لنج باکسز وغیرہ ہیں کچھ یہ ہارٹ پوٹس ہیں یہاں پہ سارے نون سٹک برطن تھے دیکھا بہت بھائیٹی تھی بچوں کے کلاسز ہیں بچوں کے اور چیزیں لگ رہی یہ کانچ میں ہے تو دیکھا میں نے بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن ابھی فیلحال میں تو نہیں یوز کر سکتی گھر میں رامین جو ہیں ہماری وہ زیادہ شرارتی ہیں ہر چیز میں ان کا کام ہوتا ہے تو در ہی لگتا ہے کانچ کی چیزوں سے تھوڑا بہت فرائیٹی تھی یہ جگس وغیرہ میں بھی یہ کبس ہیں یہاں پہ ان پہ سیل لگی ہوئی تھی یہ پرائیز میں نے لیا تھے لیکن اس میں منشن نہیں ہو رہے یہ بال سیٹس تھے ہم نے بیک بھی دیکھنا تھا اسکول کا رامین کا لیکن یہاں پہ کچھ خاص نہیں لگا تو بس تھوڑا سا ہم نے یہاں وزٹ کر لیا تھا یہ بیکوں کی سائٹ پہ بیکس بہت زیادہ بڑے تھے یا چھوٹے تھے بہت اچھے نہیں لگے تھے برائیٹی تو تھی لیکن رامین کے حساب سے مجھے کوئی پسند نہیں آیا تھا یہ ٹرولی بیکس ہیں یہاں پہ اسکول بوٹلز ہیں لنچ باکسز ہیں یہ آرٹ کا سارا سامان ہے یہ پینسل پاؤچ ہے ان میں کوئی خاص فرائیٹی نہیں تھی اور جی اب ہم پہنچ چکے ہیں ہم نے گول احمد بائی آئیڈیاز پہ تو یہاں سے ہم نے دو شرٹس لی ہیں بچوں کی اور ہزبنڈ کی ایک میں نے وائٹ شلوار لی ہے یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف اوپر پہنچے تھے پھر ہم سفائر میں چلے گئے تھے وہاں پہ تو وہاں سے ایک جینس پسند آگئی تھی رومیسہ کے لیے وہ ہم نے لے لی ہے وہ بھی سیل پہ تھی اچھی کالٹی بہت اچھی چیز مل گئی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں جنریشن شاپ پہ تو یہاں بھی سیل تھی اور یہ جو سکارف وغیرہ ہیں شالز پہ تھی 50% آف تھا یہاں پہ اچھی کرتیز وغیرہ تھی اور ایک کرتی میں نے لی ہے رومیسہ کی جی رامین آ چکی ہیں اور ہم کھاڑی شاپ پہ گئے تو وہاں پہ ہمیں سائزز اویلیبل نہیں تھے انہوں نے کہا کہ دوسری کسی برانچ پہ دیکھ لیں تو اب ہم واپس جا رہے ہیں یہ کھاڑی سے میں نے دیکھ کے یہاں نہیں ملا تو اب ہم واپس جا رہے ہیں اب ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اور ہم اس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ روڈ جو ہے یہ ہے عبداللہ شاہ غازی والا یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب سے اب اس وقت ہم گزر رہے ہیں اور ہم نے سلام کر لیا ہے اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے وسیلے سے ہماری پریشانیاں دور فرمائیں آمین اور اب ہم پہنچ چکے ہیں گلف کی طرف تین تلوار پہ جی آگے جو ہے یہ گلاس ٹاور ہے یہاں پہ سارے بیٹشٹ وغیرہ والے ہوتے ہیں تو یہاں میں کبھی گئی نہیں ہوں تو ہزوین بتاتے جا رہے تھے کہ یہ ایریا ہے اور یہاں پہ یہ نام ہے اس جگہ کا اور اس وقت ہم کلفٹن بریش سے گزر رہے ہیں اب ہم یہاں سے پہنچ جائیں گے شارہ فیصل تو شارہ فیصل سے ہم سیدھا آگے کی طرف جائیں گے لکیون کی طرف لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ایک جگہ اور گئے تھے تو یہ ہے جی شارہ فیصل موسیقی 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 سلطان روڈ پر تو یہاں بھی ہمیں نہیں ملا انہوں نے کال کر کے بتایا ہے کہ لکی ون میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو ہم لکی ون کی طرف جا رہے ہیں اور اس وقت یہ نیشنل اسٹریڈیم سے ہم گزر رہے تھے اور اب جی نیپا کے بریش پہ ہم آگے ہیں گلشن کے یہاں پہنچتے پہنچتے بھوک لگ گئی تھی تو پھر ہم لوگ چلے گئے تھے ڈسکو بیکری کی طرف جہاں پہ ہے جی دربار حلیم اور یہاں ہم نے حلیم بریانی وغیرہ کھائی ہے یہ بچے کھا رہے ہیں اور یہاں دھوپ آ رہی تھی تو یہ کپڑا لگا لیا تھا رومیسہ نے دھوپ سے بچنے کے لیے تو یہاں سے کھانا وغیرہ کھا کے اب ہم آگے کی طرف بڑھ جائیں گے ایک بار پھر سے ہم پہنچ رہے ہیں جی لکی ون سٹے ڈے کا دن تھا تو یہ بہت رش تھا کافی زیادہ ہم پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں اور بس ہم لوگ یہاں سے سیدھا کھاڈی آوٹلیٹ پہ گئے تھے اور وہاں سے ہم نے چینج کیا اڈریس اور پھر ہم واپس آگئے فوراں ہی زیادہ ٹائم نہیں لگا اس کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں جی یہ نیپا پہ شاپ ہے بیگز وغیرہ کی اے ٹو زی کے نام سے یہ شاپ ہے یہاں سے ہم نے بیگ لیا ہے رامین کا وارٹر بوٹر لی ہے لنچ باکس لیا ہے اور پاؤچ لیا ہے تو یہ چیزیں یہاں سے ہم نے پرچیز کی اور اس کے بعد پھر ہم نکلے ہیں گھر کی طرف یہ کافی اچھی ورائٹی ہے ان کے پاس سب کچھ مل جاتا ہے ایک ہی جگہ سے بچوں کا سمان اسٹیشنری وغیرہ بھی ہے سب تو بس یہاں سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں اور اب ہم ہیں گھر کے سفر پہ تو یہ ہیں جی شارف حیصل کے کچھ مناظر شام کا وقت تھا یہ پانچ ساڑھے پانچ کا یہ ٹائم ہے اس دن بھی گرمی کافی زیادہ تھی باہر بہت گرمی تھی یہ سورج ڈھلنے والا ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس وقت یہ ٹائم تو بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کا ولوگ کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک شئر کمنٹس کرنا نہ بھولئے گا اور جو لوگ نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ولوگ کے ساتھ اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ